بابر آزم کا ٹی وی اینکر کے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا فیصلہ قومی وائٹ بال ٹیم کے کپتان بابر آزم نے معروف ٹی وی اینکر کی جانب سے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں تہائی فلیکر میچس کے نتائج تبدیل کرنے کے الزامات پر ان کے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے معروف ٹی وی اینکر نے امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دوران پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم پر تہائی فلیکر میچس کے نتائج تبدیل کرنے کا الزام آئیت کیا تھا اس حوالے سے اینکر پرسن نے اپنی ویڈیو میں الزام لگایا تھا کہ بابر آزم نے میچس کے نتائج تبدیل کرنے کے لیے مہنگی گاڑیاں دوبئی اور آسٹریلیا میں اپارٹمنٹس حاصل کیے جبکہ ان پر بکی سے روابط کا الزام بھی آئیت کیا گیا جس میں ان کے ساتھ دیگر کھلاڑیوں اور کچھ سابق رکٹرز کا نام بھی لیا تھا اینکر پرسن نے خصوصی طور پر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں میزبان امریکہ کے خلاف پاکستان کے افتتائی میچ پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جس میں پاکستان کو سوپر آور میں شکست ہوئی تھی بابر آزم نے انکر پرسن کے خلاف کاروائی کے لیے اپنے وقلہ سے قانونی مشاورت مقامل کر لی ہے اور انکر کے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو اس وقت کی اہم خبر پوچھا رہے ہیں کہ بابر آزم نے ٹی بی انکر کے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بابر آزم کی جانب سے انکر پرسن سے معافی کا مطالبہ کیا جائے گا اور اگر معافی نہ مانگی گئی تو انہیں عدالت لے جایا جائے گا بابر آزم پر بڑا الزام آج کیا گیا ہے مباشر لکمان کی جانب سے اور اس پر بابر آزم نے حد کے عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے معروف ٹی وی انکر ہیں مباشر لکمان جنہوں نے بابر آزم پر کچھ الزامات لگائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بابر نے مہنگی گاڑیاں دوبئی اور اسٹیلیا میں اپارٹمنٹ حاصل کی اور ان کے بوکی سے بھی روابط ہیں اور اس پر ان کی جانب سے بڑا الزام آج کیا گیا